السلام علیکم پیرنڈز کیسے ہیں آپ کھانوں میں کچھ چیزیں اپنی زیادہ سوال نہیں ہوتی لیکن اپنی حیثیت جو ہے نا وہ خود رکھتی ہیں جیسے کہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہے کلے جی جی ہاں کلے جی کے اپنی ویلیو ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ادد پیاز اور ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد چناب ہم ڈالیں گے آئل اور اس کے بعد ٹماٹر تین جس کا ہم نے بڑا پیارا سا گھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ڈرائی انگریڈنٹس جو ہے نمک سفید زیدہ گرم مسالہ لال مرچ پسیوی اور اس کے علاوہ حلدی حلدی کی اپنی بات ہوتی ہے بڑی رونک نالتی ہے وہ جو کھانوں میں پھر ہم نے لے لیا ایک ادد پتیلہ پتیلے میں ہم نے ڈالا کیا جی آئل دو چمج آئل ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا گصہ دلائی ہے یعنی تھوڑا سا اس کو ہیٹ اپ کریں تھوڑا سا گرم کریں جب یہ ہونے لگے تھوڑا گرم تو اس میں ایڈ کیجئے پیاز اور بڑی پیاز سے مزے کی پیاز کٹی ہوئی ہے اس کو پھر ہم چلائیں گے چمج تو تاکہ اس کا ہو جائے کلر چینج اور اس کو تھوڑا سا ہم گولڈن براؤن سا کریں گے گولڈن براؤن ہونے لگے تب تک اس کو چمج چلاتے رہیں اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے زاہر سی بات ہے تمارٹر ایڈ کریں گے جناب جو ہم نے اچھے سے کٹ کے رکھے تھے یہ تین ادر تمارٹر ہیں جنہوں نے اب پتیلی میں چمپ مار دیا ہے اور اب ہم نے اس میں ڈالا ادرک لیسن کا پیسٹ اور پیل جو ہے وہ کٹ کرانے لگا زاہر سی بات ہے جب ایڈرک لیسن کا پیسٹ آئیڈ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس مسالے میں ایڈ کیا ہم نے اپنی کلیجی اور باقی جو ہوتی وہ تھائیس پیس ہوتے ہیں اس کا نام مجھے نہیں آتا وہ بھی اس میں آپ اپ ٹو یو آپ ڈالنا چاہیں یا نہ ڈالنا چاہیں اس کے بعد ہم نے اس میں سارے ڈرائے مسالے جو ہیں وہ ایڈ کر دیئے نمک ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے وہ بعد میں ڈالیں گے کیونکہ نمک سے شاید تھوڑا بہت تیسٹ میں فرق آ جاتا ہے پھر ہم نے اس میں ڈالا اپنی دو گلاس پانی بر کے تاکہ یہ اس پانی میں اچھی طرح سے خود کو سن کروا سکے نہ ہاں دو کہ جو ہے نا کلیجی اچھی سے پک پک آ جائے اب ہم نے اس کو لگا دیا ڈکن اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کا ڈکن کھلا تو اوف یہ کیا ارے واہ پانی تو ہو گیا سارا گاہ ہے اب ہم اس کو بونیں گے خوب اچھے سے بونیں گے تاکہ اس کا مسالہ جو ہے وہ یقجان ہو جائے اور جس کے اوپر آپ کو گصہ ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بونیے اور سمجھے کہ وہی ہے سامنے جس کو آپ بون رہے ہیں پھر کیا اس کا کلر نکلے گا آہاں اب اینڈ میں ہم نے اس میں ڈالا نمک اور نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے تاکہ اس کا نمک جو ہے اچھے سے اس میں رچ بس جائے اور اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ سواد سے کھالی نہ رہے تو جناب یہ ہماری کلیجی کی بہت ہی سمپل سی بہت اچھی سی ریسپی تھی کچھ بنائی رہی کہ یہ ہو تو آپ اس کو بون لیں اور دس منٹ کے بعد دم پر رکھنے کے بعد اس کی اوہے جو شکر لکھ لے گی نا ماشاءاللہ سے آپ کو دیکھتے ہی دل چاہے گا کہ بس چھوٹے کو باہر بیجیں اور وہ روٹیاں اور نان اور کچھ بھی لے آئے چپاتیاں وغیرہ جس سے آپ نے ہو جانا ہے شروع تو جناب یہ ریڈی ہے اب پلیٹ آپ کے سامنے ہے جس سے بھی آپ کھانا چاہیں نوش فرمانا چاہیں کھائیے اور اس کے ساتھ ہی جناب سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ